صحیح کولہ کو پھرجی کولہ بتا کر کرتے ہیں بیان بازی معاملہ چوتھم پرکھنڈ کے دگری موزے کا بتایا جا رہا ہے جلے کے چوتھم پرکھنڈ کے دگری موزے کے بنگلیہ گوہ کے پاس زمین میں گربر جھالا کا بات بتایا جا رہا ہے جانکاری کے انصار بتایا جا رہا ہے کہ بنگلیہ گوہ میں برونی کے رازوارہ، گونیواسی، ہیالال، سنگھ اور ہتلال سنگھ دونوں پتا دمڑی سنگھ کو بنگلیہ میں پورا نو بیغہ زمین تھا جس میں دونوں بھائی کو ساٹھے چار چار بیغہ زمین حصہ ملا تھا جبکہ دونوں بھائی نے زمین بیچ بھی لیا تھا وہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہیالال سنگھ اپنی زمین مانسی کے کھوٹیا گونیواسی سترو گھن یادب کو ساٹھے چار بیغہ زمین بھیج دیا اس کے کئی ورس بعد اس کا بھائی ہتلال سنگھ نے روحیار کے روبی دیوی پتی اشوک یادب کو بیج دیا جبکہ اب معاملہ یہ ہے کہ کھوٹیا گونیواسی نے کئی نیوندن پتا دکاری گوگری اور خگڑیا سہی چوتھا منچل دکاری راجس و کرمچاری سہی تا دکاری استل جانچ کرنے پہنچی تھے جبکہ جانچ میں دونوں کو ساٹھے چار چار بیغہ زمین سرکاری امین کے دوارہ نکال کر بھی دیا گیا اس کے بعد بھی سترو گھن یادب کسی بیادی کاری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کارنب روحیار نوازی روپی دیوی کو جمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں اور ہر دن بیان واضی کرتے ہیں وہیں دوسرا پکچ کے روحیار کے روپی دیوی اشوک کمار یادب نے بتایا کہ کھوٹیا کے سترو گھن یادب کو جبکہ چار پیخہ جمین اپلد ہے اس کے بعد بھی اس کا یادب کا کہنا ہے کہ پورا جمین میرا ہے جمین کو خالی کرو نہیں دو دس لاکھ روپیہ دو یہ جمین کا جو ہے یہ جمین جو پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جمین ہے یہ جمین نو بیغہ کا ٹکڑا ہے ایک حصے دار سے انہوں نے پچھے انہیں سا پچھتر میں وہ لیے ہیں اور ایک حصے دار سے ہم لیے ہیں جن کا ان کے حصے دار ان کے بانسج کا نام ہے ہیالال سین سے سترو گھن یادب نے لیے ہیں اور ہیتلاک کے بانسج سے روپی دیوی کی نام سے کیوالا لیا گیا ہے دونوں بھائی ہیں دونوں بھائی ہیں ہم اسوک یادب رہیار کا ہے چکی یہ نو بیغہ کے جمین کا بیواد ہے کہ وہ ہر اپنے کے لیے چاہتا ہے جو خوٹیاں نیوازی وہ سارے چار بیغہ ہی لکھایا ہے سارے چار بیغہ آپ کے پتنی لکھائی ہے دونوں مطلب لکھائیں تو آپ خوٹیاں نیوازی مطلب ہر اپنا چاہتا ہے سارے چار بیغہ چکی جو ہے یہ نت پانچان بیک موابزہ کی کارن جو ہے چاہرہ آئے کہ سارے چار بیغہ لکھائے ہیں سارے چار بیغہ ہم نے لکھائے ہیں چکی جمع ماندی بائی فرکیٹ دونوں کا الگ الگ ہے میرا جمع ماندی الگ ہے میرے جمیندار کا جمع ماندی الگ ہے دونوں کا بائی فرکیٹ الگ الگ ہے چوہتہم 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 آنچال دیکاری پر جو اوبجیکشن لگایا گیا ہے موٹا رکم لے کر کے کون اوبجیکشن لگایا ہے موٹا جو ہے ساتھ روگن یادر ساتھ روگن یادر ساتھ روگن یادر ویڈیو جاری کر مادھیم سے مادھیم سے موٹا رکم لے کر کے جو ہے لگے موٹیسن کیا ہے ہم نے آن لائن کیے چودہ چھو دو ہزار پندرے چھو دو ہزار بائیس کو جو ہے انہوں نے بھو ستیپن کر بائے اور سولہ چھو دو ہزار بائیس کو میں نے آن لائن کر کے اپنا موٹیشن کے لیے جاری کیا گیا ہے چکہ ان کا زماندی سے کوئی تعلقات نہیں ہے میرا مین ویباد ہے سرک جا رہی ہے یہی سرک کو لے کر مین ویباد ہے کہ وہ موابزہ کو ہرپنے کے لیے موابزہ کو جو اپنا جو ہے چاہتا ہے کہ موابزہ مجھے ملے ساری زمین کا اسی لیے وہ بار بار ایلیگیشن لگاتا ہے پہلے سب سے پہلے تو انہوں نے لگایا کہ جو ہے جو ہے جمین کا جو ہے چوری کے معاملے میں آج تک ریبینو کا چوری کے آروپ میں انہوں نے اے آئی جیت تک عویدت دیئے دیئے تھے وہ ستیپن کرنے کے جمین کا جو ہے جلانی بندن پتادکاری پہنچے ہوئے تھے جس کا پھوٹو کپی لگا ہوا ہے آپ کیا کہنا چاہنا ہے اس بھی سے مطلب کیا اوچیت ہے اوچ آستریت جانچ کر کے یا وہ این ایچ پانچانو بے کا جو ہے مجھے موابضہ ملنی چاہیے جو حقیقت ہے ملنی چاہیے جنٹ جبکہ مطلب گوگری پر vista جو про پیجون ساہے چاہیے جو ہم politician hustab اپنے اپنے دو ڈو جب و دونوں آدمی جو ہے اپنا سارے چارچار بگھارے لے کر کے اور